اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں سات آٹھ مختلف خبروں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین ویڈیو کے موضوعات کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے وقت بتانا ضروری ہے یہ ویڈیو پاکستانی وقت کے مطابق ایکزیکٹ ایٹ پی ایم پہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور یہ وقت بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ ڈیویلپمنٹس بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں اب وقت ضائع کیے بغیر ناظرین حامد میر صاحب کے بارے میں یقیناً آپ نے سن لیا ہوگا کہ انہیں آف ائر کر دیا گیا تھا اٹائیس مئی کو انہوں نے جو ایک انتہائی متنازع تقریر کی تھی اور جس میں انہوں نے ریاستی سیکیورٹی اداروں کے نام لیے تھے اشاروں اور کنائوں میں آج حامد میر صاحب کا پروگرام باقاعدہ جیو ٹی وی پہ آن ایر ہو رہا ہے اور اسی نام کے ساتھ اب ناظرین بطور احتجاج سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ بنا ہے کہ ٹینک حامد میر کے سامنے لیٹ گئے اور مختلف قسم کے کمنٹس تفسرے بھی اس حوالے سے سامنے آ رہے ہیں ڈیفنیٹلی یہ ایک احتجاج کا ایک محضب طریقہ ہے اور چند لوگوں نے انتہائی غصے کا بھی اظہار کیا ہے کہ جن اداروں کی طرف حامد میر نے اٹائیس مئی کو اپنی تقریر میں اشارہ کیا تھا کہ اگر انہیں اعتراض نہیں ہے اور حامد میر کو دوبارہ وہ سکرین پہ لا رہے ہیں تو ٹھیک ہے نیکس ٹائم پھر ہم بھی اداروں کو ڈیفنڈ نہیں کریں گے یعنی اس طرح کمنٹس کر کے سوشل میڈیا پہ ٹویٹر ایکاؤنٹس پہ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور میرے خیال میں ہر کسی کو اپنے جذبات کے اظہار کا حق حاصل ہے ویدن لیمٹس آپ وہ تہذیب کے دائرے میں کسی پہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں ایک بات تو یہ ہو گئی اب دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ پروپیگنڈے کا ایک توفان گرم کیا گیا ہے آصف زرداری مولانا فرد الرعمان شباز شریف صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اور آخر کار سچ جو ہے وہ شباز شریف صاحب کی زبان پہ آ ہی گیا انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ہم اس لیے ہٹا رہے ہیں جناب کہ انہوں نے امریکہ کو ناراض کر دیا یورپی یونین کو ناراض کر دیا یعنی بلی تیلے سے باہر آ گئی ہے نا آپ تو اس کو یہودی ایجنڈ کہتے رہے ہیں آپ تو یہودی ایجنڈ کہنے والوں کو ساتھ جو اپنے بغل میں بٹا لیتے ہیں تو آج آپ کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ انہیں امریکہ اور یورپی یونین کو ناراض کر دیا ہے خیر اس حوالے سے تو میں ایک الگ ویڈیو اپلوڈ کروں گا یہ دوسری خبر ہو گئی تیسری خبر یہ ہے ناظرین کہ عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے خبریں چلیں کہ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ یا تو مجھے کام کرنے دیا جائیں یا چودری پرویزی راہی کو وزیرالہ بنا دیا جائیں اور ساتھی ساتھ یہ بھی خبریں چلیں کہ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ علیم خان کو اگر وزیرالہ بنایا جاتا ہے میری جگہ ہے تو میرے لیے یہ قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے یہ تیسری خبر ہے اور اس کے بعد ناظرین کچھ دیر کے بعد جیو نیوز پہ ایک بگ بریکنگ نیوز چلی بریکنگ نیوز کی طرح اور اس میں یہ کہا گیا کہ عثمان بزدار نے استیفہ دے دیا ہے یعنی یہ جیو نیوز نے باقاعدہ دعویٰ کر دیا آٹھ بجے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس وقت تک کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو خیر جو وزیرالہ پنجاب کے ترجمان ہیں حسان خاور انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار کے حوالے سے جو یہ خبر چل رہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پروزیلائی کو وزیرالہ بنا دیں اور علیم خان بطور وزیرالہ مجھے قابل قبول نہیں ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے لیے قطعی طور پر جو اینا یہ غلط ہے یہ غلط ہے وزیرالہ عثمان بزدار نے اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں کی ہے اور اس کے علاوہ ناظرین چوتھی خبر کی طرف بڑھتے ہیں عمران اسماعیل صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور علیم خان کے ساتھ جو عمران اسماعیل کی ملاقات ہوئی تھی وہ ملاقات کی تفصیل کے حوالے سے عمران خان صاحب کو آگاہ کیا عمران اسماعیل نے اور شرائط بتائیں تو اس میں یہ بھی تھا کہ علیم خان کی سر فریست جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ عثمان بزدار کو ہٹا دیا جائے لیکن اس پہ عمران خان صاحب ڈٹ گئے کہ عثمان بزدار بدستور کام جاری رکھیں گے عثمان بزدار جو ہیں وہ نہیں ہٹیں گے اور نہیں وہ کہیں جا رہے ہیں اس کے علاوہ چودری شجاعت حسین صاحب کے حوالے سے ناظرین خبر ہے اور اس کے حوالے سے میں بتاتا رہا ہوں کہ کافی عرصے سے وہ بیمار تھے علیل تھے لیکن جیسے ہی سیاست میں گرمہ گرمی آئی ہے تیزی آئی ہے تو اس کے ساتھ وہ فوراں ٹیک ہو گئے ہیں لاہور سے وہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور آٹھ بجے جو خبر چلی جو میں نے کنفرم بھی کیا وہ محرانہ فضل الرمان صاحب سے ملاقات کرنے ان کی رہائش گاہ پہ پہنچ گئے ہیں اب ناظرین چٹی ساتھویں خبر کی طرف آگے بڑھتے ہیں مولانا فضل الرمان صاحب نے شہباز شریف صاحب نے آصف زرداری صاحب نے آج ریکوزیشن کی درخواست جمع کرا دی ہے قومی اسمبلی میں اب جیسے کہ میں بتاتا رہا ہوں کہ آرٹیکل ففٹی فور کے تحت آرٹیکل ففٹی فور آف کنسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ ملاحظہ کر لیں دو آفتوں کے اندر اندر راکی درخواست جمع ہو جاتی ہے تو دو آفتے جو ہیں وہ بائیس مارچ کو بنتے ہیں بائیس مارچ تک ایکزیکٹ جو ہے وہ دو آفتے بن جائیں گے تئیس مارچ کو تئیس مارچ کو آہ اوائیسی کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان میں تو کیا اکل یہ بات تسلیم کرتی ہے لیٹس سپوز اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل بھی ہے فرض کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ہٹا رہی ہے فرض کر لیتے ہیں تو کیا وہ اتنے بے وکوف ہیں اتنے بے وکوف ہیں کہ وہ بائیس مارچ تک امران خان صاحب کو ہٹا دیں گے اوائیسی کے سربراہان یا وزراء خارجہ آئیں گے اور جو اینا جازوں میں بیٹھیں گے تو راستے میں ان کو پتا چلے گا کہ امران خان صاحب تو ہٹ گئے ملک وزیراعظم ہی وہ نہیں ہے تو یہ کیا چیز ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ناظرین کہ عثمان بزدار کا تو جانا یوں سمجھ لیں کہ وہ ٹہر گیا ہے اور ان کا جانا بنتا بھی ہے پہلے دن سے میرا موقف یہ رہا ہے لیکن اپوزیشن کو امران خان صاحب کے خلاف جو انہوں نے تیر چلانے کی کوشش کی ہے یہ بات تیہ ہے اس ویڈیو کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے جا رہی ہے اور میرے خیال میں یہ امران خان صاحب کو فائدہ دے رہے ہیں جانے ان جانے میں بغض مستعصوب اور آناد میں ان لوگوں نے جلدبازی سے کام لے لیا ہے آپ دیکھ لیں گے جب نتیجہ آئے گا تو اس کے بعد امران خان صاحب مزید مضبوط بن کر سامنے آئیں گے یہ خبر تو تیہ ہے اور امران خان صاحب نے ایسے کچھ کارڈ چھپائے ہوئے ہیں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو تحریک عدم اعتماد کا شور ہے ان کو جان کے لالے پڑ جائیں گے اب وہ کارڈ کون سے ہیں وہ امران خان صاحب کسی کو نہیں بتا رہے ہیں لیکن انتہائی پور اعتماد ہیں انتہائی ریلیکس ہیں ہشاش بشاش ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میں نہیں کہہ رہا حارون رشید صاحب نے بھی ملاقات کی جو آج کل ان کے مخالف ہیں آج یوٹیوبرز کی بھی ملاقات ہوئی امران خان صاحب کے ساتھ مجھے بھی رات گئے انویٹیشن دی گئی لیکن میری چونکہ فیملی کے چند پرابلمز تھے آج ایک دن کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹس تھی اور اس کے علاوہ اور ڈسٹنس بھی زیادہ ہے تو رات بارہ بجے کے بعد مجھے انوائٹ کیا گیا تو میں نے بڑے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی حالانکہ میری خواہش تھی کہ آج اس امپورٹنٹ موقع پہ میں امران خان صاحب کے ساتھ انٹریکٹو سیشن کر سکوں لیکن دیفینٹلی شارٹ نوٹس تھا بہت اور فیملی کے چند مسائل تھے تو میں نہیں جا سکا تو وہاں پہ بھی جو باتیں ہوئی ہیں تو وہاں پہ بھی امران خان صاحب نے بلکل اتمنان کا اظہار کیا ہے اور وہ کسی بھی صورت جو ہے ہتیار ڈالنے کے لئے تیار نہیں ہیں دیکھتے ہیں ناظرین کہ مزید کیا ڈیویلپنٹس ہوتی ہے ڈیویلپنٹس اتنی زیادہ ہیں کہ کسی ایک ویڈیو میں اس کا احاطہ کرنا قطعی طور پر ناممکن ہے تو اس لئے میری کوششوں کی کیلوزانہ کے بنیاد پر تین تین ویڈیوز اٹلیسٹ اپلوڈ کروں تاکہ جو فیک پروپیگنڈے کا ایک تفان ہے وہ جو ہے تھم جائے اور اس سے کوئی مرعوب نہ ہو لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ تحریک عدم اعتماد ابھی تو ریکوزیشن جمع کی ہے بھئی میدان تو ابھی سجا ہی نہیں ہے جس دن تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی تو اس دن میدان سج جائے گا اور اس دن کراری میدان میں اتریں گے یہ مٹھائیاں وقت سے پہلے کیوں کہا جا رہی ہیں خدارہ جو چار سالوں کی تاریخ ہے اب وہ یہ بتاتی ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کہ جب بھی ان لوگوں نے مٹھائیاں کئی ہیں وہ مٹھائیاں ان لوگوں نے دوبارہ جو انا حضم کرنے سے پہلے اگلی ہیں اور اس بار بھی ایسا ہی ہونے والا ہے سر دست اتنا ہی اللہ پاک سے دعائے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسان یا پیدا کرنے کے توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین